اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہیں یہ زیادہ پروفٹ دے گی نیو ٹریڈرز کے لیے دنیا کے اندر آپ فاریکس کے دنیا کے اندر جتنے بھی انڈیکیٹرز دیکھیں تو جہاں تک میرا خیال ہے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میں نے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ لوگوں کا انڈرسٹ دیکھا یا زیادہ تک لوگ جو ٹریڈرز کے لیے جو اپنا آئیڈیا لے رہے ہوتے ہیں وہ موونگ ایوری سے لے رہے ہوتے ہیں اور میں نے جہاں تک میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں شاید میں غلط بھی ہوں میں صرف اپنے نالج کی بات کر رہا ہوں اور موونگ ایوری جیسا ہے اس کے آگے چار قسمیں ہیں یہ بھی آپ لوگوں کی علم ہوگا کوئی سمپل کوئی ایم اے ہوتا ہے کوئی ایس اے ہوتا ہے مختلف قسم کی ایم موونگ ایوریج ہوتے ہیں تو آج کسی ویڈیو کے اندر میں نیو ٹریڈرز کے لیے بھی تو ایک بہت ہی قیمتی چیز یہ ہے اور جو اول لوگ ہیں جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے لیے بھی جی اس کے فوائد کم نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں آج بہت ہی سمپل سوے بتاؤں گا کیونکہ موونگ ایوریج ہے اس کو پڑھنے کا اس کو دیکھنے کا ایک اپنا ہی ہر بندے کا ہر ٹریڈرز کا ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے کوئی کسی طریقے سے موونگ ایوریج کو ریڈ کرتا ہے کوئی کسی طریقے سے موونگ ایوریج کو ریڈ کرتا ہے کوئی دو موونگ ایوریج لگا کر ان کے کراس آور پر ٹریڈ لگاتا ہے کوئی ایک موونگ ایوریج لگا کر اس کی نیکسٹ کینڈل پر ٹریڈ کرتا ہے مطلب مختلف قسم کے لوگ ہیں اور جو نیو ٹریڈرز ہیں ان کو موونگ ایوریج کو ریڈ کرنے کا بہت مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کے یہ سارے مسائل حال ہو جائیں گے اور موونگ ایوریج کی ساری سٹریجریوز کا میں مکس اب آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں میرا حق بنتا ہے آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے میں انویسنگ ڈاٹ کام کے شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اتنی ہی انفارمیشن اتنی نائس انفارمیشن فری میں لوگوں تک پہنچ چاہیے کام جو بھی اچھا کریں آپ لوگوں کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ لوگوں کو اس کو مشکور ہونا چاہیے میں بھی مشکور ہوں جو بھی اچھا کام کرتا ہے فری چیزیں دیتا ہے تو اس کے لئے بہت ہم لوگوں کو اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تو یہ کوئی اتنی لمبی سی بات نہیں ہے میں آپ کو سمبل سے بتا دیتا ہوں آپ نے ایک سائٹ اوپن کرنی ہے www.investing.com ویسے اگر اس investing.com کے میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کو بتا کر ریویو دے دوں تو یہ چیز بھی آپ کو ایک ویڈیو میں آ جائے گے لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ مختلف ویڈ ہیں جن کو ایک ویڈیو کے اندر بیان کرنا شاید میرے بس کی بات نہیں ہے اور اگر یہ ایسی ویڈیو بن جائے تو شاید دس گھنٹے پند بارہ گھنٹے کی ایک ویڈیو ہوگی تو اس کو جو زیادہ تر پروفیٹ ٹیبل اس کے بھی ہیں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں ان کو میں ایک ہی کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے اس میں آپ نے آنا ہے investing.com open کریں گے کوئی شیئر ٹریڈر ایسے نہیں ہوگا جو ٹریڈر انویسٹنگ سے اس نے انویسٹنگ کو نہ جانتا ہو یا اس نے انویسٹنگ.com نہیں سنی ہوگی یہ بہت ویسی فیلڈ ہے انویسٹنگ.com اس میں آپ نے ٹیکنیکل پہ آنا ہے اور moving averages پہ کلک کر دینی ہے تو یہ اس دقا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ moving averages ہے ایک ہوتی ہے SMA simple moving averages اور ایک ہوتی ہے exponential moving averages ای 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 می جس کو بولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے چارٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے ٹریڈ لگانے کے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ ایسے کریں کہ یہ بھی یورو یو ایس ڈی ہے ہارلی کے اندر ہے یہ اس میں چھے قسم کی moving averages simple moving averages اور چھے قسم کی ای 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 می ہے چھے قسم کی اس ای می ہے پہلے moving averages پانچ کی ہے moving averages دس کی ہے moving averages 20 کی ہے moving averages پچاس کی ہے moving averages سو کی ہے moving averages دو سو کی ہے یہ اس طرح آپ کے سامنے SIMPLEGet moving averages open ہے اور اس کے علاوہ اگر اس جگہ پہ آپ ایک کرتے ہیں تو آپ کو e m a مل جائے گا اس میں بھی آپ کو e m a 5 e m a 10 e m a 20 e m a 50 e m a 100 e m a 200 مل جائے گا تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایڈیا نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے trade لگانی ہے اس پہ moving average پہ تو اس جگہ پہ آپ کو بہت آسانیز پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی موونگ ایوریج کس قسم کا سگنل دے رہی ہے ابھی ہارلی اوپن ہے اس میں آپ کا جو ٹائم فریم ہے یہ بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں ون منٹ فائیو منٹ فائیو منٹ فائیو منٹ تیس منٹ ہارلی فائیو ہورس ڈیلی ویکلی اور منتھلی اس کے اندر بے شمار کرنسیز ہیں بے شمار انڈیکس ہیں بے شمار سٹاکس ہیں فیوچرز ہیں اور آخر میں آپ کو کومیڈیٹس مل جائیں گی کومیڈیٹس کومیڈیٹس بھی آپ کو مل جائیں گی تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہارلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز دیکھنی ہے کہ جس میں سب کی سب موونگ ایوریج ہوں وہ ایک قسم کا ٹرینڈ بتا رہی ہوں دوسرا آپ نے فار ایکس میں نیوز دیکھنی ہے کہ آپ کو جو نیوز ہے وہ اس میں کوئی ایسا فنڈمنٹل ایفیکٹ تو نہیں پڑھنے والا جس کی وجہ سے وہ سارے کی ساری موونگ ایوریج تھے ہیں ان کو وہ کراس کر کے دوسری طرف چلے جائے تو اس کے لئے انویسنگ ڈاٹ کام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ادھر تھوڑی سی جو نیوز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو فار ایکس فیکٹری سیجیسٹ کروں گا جس میں آپ جیسی اوپن کریں گے اپنا ٹائم فیکس کر لیں گے اور آپ کو مل جائے گا آپ کو جو نیوز وغیرہ ہوں گی ان کا پتہ چل جائے گا کوئی ہلکی تھوڑی بہت نیوز ہوتی بھی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ہائی امپیکٹ بہت بڑی نیوز ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے کام نہیں کرنا کیسے کام نہیں کرنا کہ یہ ایک نیوز آ رہی ہے فارمک میٹنگ یہ بارہ بجے نیوز ہے پاکستانی ٹائم کی مطابق بارہ منگل والے دن ٹیوز ڈے دن اور بدھ والے دن بدھ والے دن رات کو اور جمرات والے دن مطلب صبح صویرے صویرے رات کو بارہ بجے کہہ سکتے ہیں ہم تو بدھ والے دن کہہ سکتے ہیں رات بارہ بجے تو یہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے یہ جو میٹنگ ہے نا فارمک میٹنگ یہ مارکیٹ کو تین سو پی پی ایک طرف پھینک دیتی ہے تو کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ فارمک میٹنگ کے میں آپ نے جو ٹریڈز ہیں ان کو کلوز کر دینا ہے اگر آپ کلوز نہیں کر سکتے تو آپ نے فارمک میٹنگ میں ٹریڈز کو لاکھ کر دینا ہے لاکھ یہی کرنا ہے کہ اگر آپ کی 0.01 کی بائی لگی ہوئی ہے جو آپ نے 0.02 کی سیل 0.01 کی بائی لگی ہوئی ہے تو آپ نے 0.01 کی سیل لگا لینی ہے تو آپ کی لاکھ ہو جائے گی اس سے زیادہ آپ کو پرافٹ نہیں آئے گا اور اس سے زیادہ آپ کو لاس بھی نہیں آئے گا تو اب آتا ہے موونگ ایوریج کی جانب تو آپ نے فاریکس فیکٹری سے یا کسی بھی چیز سے آپ نے فنڈیمنٹل کوئی نیوز بغیرہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ کوئی ایسے اثر تو مارکیٹ پر نہیں پڑ رہا جو مارکیٹ کے ٹرینڈ کو چینڈ کر دیں اور انڈیکیٹرز کا جو آئیڈیا ہے وہ غالت کر دیں تو اس میں آپ نے کوئی بھی ایسی کرنسی دیکھنی ہے جس کرنسی کے اندر آپ نے ساری کی ساری موونگ ایوریج یا سیل بتا رہی ہوں یا بھائی بتا رہی ہوں اب دیکھیں یہ جو یو ایس ڈی ہارلی کے اندر اوپن ہے تو ایم ایم فائیو ایم ٹین ایم ٹوینٹی یہ جو تینوں پہلی تینوں موونگ ایوریج ہیں یہ سیل بتا رہی ہیں اور جو بڑی تینوں موونگ ایوریج ہیں یہ بائی بتا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی طور پر اس کی جو چانس ہیں یہ سیل میں آنے کی ہیں لیکن اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بائی کا ہے اس کا آئیڈیا یہ ہے اب جی بی پی یو ایش ڈی کا ہے اس میں موونگ ایوریج بیس کلابہ ساری بائی بتا رہی ہیں تو اس میں بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کلابہ میں کچھ اور کرنسی پیر دیکھتا ہوں تو اس میں آپ نے ایسا دیکھنا ہے ایسی کرنسی پیر دیکھنا ہے ایسا انڈیکس دیکھنا ہے جس میں سارے کے سارے جو ہوں وہ ایک طرف ہوں ابھی دیکھیں ای یو ای جی پی وائی ہے یہ سارے کے سارے اس کے جو چھے موونگ ایوریج ہیں یہ سارے کی ساری سیل بتا رہی ہیں تو اب کیا کرنا ہے آپ نے ای ای میں دیکھ لینا ہے کہ ای یو ای جی پی وائی کی جو کرنسی ہے یہ ای ای میں کتنے سیل بتا رہی ہیں کتنے بائی بتا رہی ہیں تو ادھر ہم نے دیکھا ہی ای ای میں ایسے میں نے بھی سارے کے سارے جو موونگ ایوریج تھیں چھے کی چھے انہوں نے سیل بتائی تھی اور ای 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 نے بھی سارے کے سارے جو چھے موونگ ایوریج ہیں یہ انہوں نے سیل بتا دی ہے اب اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ کام کر لینا ہے ہارلی کے جگہ ایم تیس کر دینا ہے تو ایم تیس کریں گے نا تو اس کے بعد بھی آپ کو ایو آر جی پی وائی دیکھ سکتے ہیں کہ ایم تیس کے اندر بھی سارے کی ساری سیل ہیں اور H1 کے اندر بھی ساری کے ساری سیل ہیں اب پھر سمپل پہ آ جاتے ہیں اور M30 کا دیکھتے ہیں کہ سمپل موونگ ایوریج جو ہے یہ EUR JPY کا یہ کامپ ہے تو یہ سارا جو موونگ ایوریج کا رجحان ہے اس ٹائم EUR JPY کا یہ 30 منٹ میں بھی سیل کا ہے اور ایک ہاور میں بھی سیل کا ہے اب ہم نے تھوڑا سے اس کو چینج اس کو تھوڑا سے اون پر لے آنا ہے اس سے بریق میرے حساب سے آپ نہ جائیں تو بیسٹ M15 تو آپ کے کام کا نہیں ہوگا پانچ ہاور میں آتے ہیں اور پانچ ہاور میں ہم دیکھتے ہیں کہ EUR JPY کا ٹرینڈ کس طرف ہے تو ادھر ایک اور چیز مل گئی کہ اگر ہم پانچ ہاور میں جاتے ہیں تو پانچ ہاور میں بھی جو انڈیکیٹر ہیں جو موونگ ایوریج ہیں یہ ساری کی ساری سیل بتا رہی ہیں اب پانچ ہاور کے بعد پانچ ہاور میں بیشک آپ سمپل موونگ ایوریج بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایکسپنینشل موونگ ایوریج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لگے بھی یہ پانچ ہاور دوبارہ کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہم نے جو دوسری موونگ ایوریج تھی یہ لگائی ہے تو یہ ساری کی ساری سیل بتا رہی ہے پانچ ہاور میں بھی سیل ہاورلی میں بھی سیل اور M30 میں بھی سیل تو ڈیلی ڈیلی کی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں تو E.U.R.J.P.Y E.U.R.J.P.Y کا اب ڈیلی میں چار جو موونگ ایوریج ہیں یہ سیل بتا رہی ہیں اور دو موونگ ایوریج بھی بتا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں E.S.M.A پہ آ جاتے ہیں سمپل موونگ ایوریج پہ آ جاتے ہیں ڈیلی پہ تو اب ہمیں اندازہ ہو گیا یہ ڈیلی پہ تو اب E.U.R.J.P.Y کا ڈیلی کی بنیادوں پہ بھی ہمیں لیچو چھے موونگ ایوریج تھیں ان میں سے چار سیل بتا رہی ہیں باقی دو بھائی بتا رہی ہیں تو اب ڈیلی کے جو موونگ ایوریج کے ریزلٹ ہوتا ہے یہ شاید ایک ویک میں نکلے ٹیڑھ ویک میں نکلے دو ویک میں نکلے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایسا کرنا ہے E.U.R.J.P.Y کے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ اس کا جو ٹرنڈ ہے وہ عرضی طور پر بھی سیل کا ہے اور ہورلی طور پر بھی سیل کا ہے 30 منٹس میں بھی سیل کا ہے اور 5 ہور میں بھی سیل کا ہے مطلب اس سے آپ اس طرح کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو دو یا تین دن اس کا جو رجحان ہوگا یہ سیل کا ہوگا تو اب اس پہ آپ کم سے کم 100 پپ کما سکتے ہیں 1.500 پپ کما سکتے ہیں تو اس کا میں آپ کو ویب بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹریڈ کیسے لگانی ہے ایک سو بت E.U.R.J.P.Y اب میں دیکھتا ہوں E.U.R.J.P.Y ہے کس جگہ پہ E.U.R.J.P.Y پرائس تو یہ اس ٹائم E.U.R.J.P.Y میں کوئی اوپن کر دیتا ہوں یہ کام پہ E.U.R.J.P.P E.U.R.J.P.Y کدھر رہ گیا میں کوئی اوپن کر دیتا ہوں کوئی ایمٹی فور اوپن کر دیتا ہوں کوئی ایمٹی فور اوپن کر دیتا ہوں تو اس جگہ پہ E.U.R.J.P.Y تو یہ ہے E.U.R.J.P.Y E.U.R.J.P.Y اس کو چھوڑ دیں E.U.R.J.P.Y تو اس میں اب آپ کو میں تھوڑے سی ٹپس دیتا ہوں کہ E.U.R.J.P.Y اور اب آپ نے یہ کر لینا ہے کہ اس میں سے آپ نے 100 پپ کمانے اس کے لئے آپ کے پاس جو بیلنس ہونا چاہیے وہ تقریباً پونچ سو ڈالر کا ہونا چاہیے یا چار سو ڈالر کا ہونا چاہیے یہ آپ کے لئے بیسٹ رہے گا تو اس میں آپ کیا کریں گے ایک منٹ میں اس کو پھر ابھی دیکھیں 100 جو مارکیٹ ہے E.U.R.J.P.Y E.U.R.J.P.Y تو 132.15 پہ مارکیٹ ہے اور ابھی دیکھیں 132.15 اس سے کے پہ ہمارے جو سارے انڈیکیٹرز تھے وہ سیل بتا رہے تھے تو اس لئے پہ ہم نے 0.01 کی ٹریڈ لگا لینا ہے تو ہمیں اس میں سے ہم نے جو ٹی پی لگا لینا ہے وہ 132.131.15 پہ لگا سکتے ہیں تو بیسٹ ہے مارکیٹ اگر 50 پہ پرافٹ میں آ جاتی ہے تو آپ اپنا جو ہے آپ ایسے لگا لیں 132.10 پہ مارکیٹ واپس بھی جاتی ہے تو آپ کو اس میں لاز نہیں آئے گا لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ 132.15 پہ آپ اس میں سے تقریباً 10 کمہ لیں گے ویسے بھی جو یو آر جے پی وی ہے اس کا یہ دسمبر ہے اس میں اب اس نے گرنا ہے اور پاؤنے بھی گرنا ہے تو یہ تو میرا میرا بھی آئیڈیا ہے میرا بھی ایک سفیرینس ہے جو بتا رہا ہے کہ ابھی یہ دسمبر تک گرے گا تو 132.15 سے آپ نے اس کا جو ٹی پی لگا لینا ہے وہ بیش اگر لگا لیں 131.15 اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا مارکیٹ سوپ پور اون پر چلی جاتی ہے 133.15 ہو جاتی ہے تو آپ کا ٹوٹل لاس ہوگا وہ ہوگا دس ڈالر کا تو ایسا کہ آپ نے 0.01 کی ایک اور سیل لگا لینا ہے تو میرے حساب سے سے زیادہ اون پر نہیں جائے گا اور اس میں تو بہت زیادہ اون پر چلا جائے گا تب بھی آپ کا ہوگا لاس قسم چانس نہیں ہوتے تو یہ ایک طریقہ ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھے پرافٹ کما سکتے ہیں بہت اچھے ہم آرن کر سکتے ہیں لیکن ایک بار پھر میں آپ سکھوں گا کہ آپ ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھ کر ایک ویڈیو کو دو تین بار دیکھیں تو اس کے بعد آپ کام کریں گے تو آپ کو ریزارڈ ملے گا کیونکہ آج نہیں بلکہ کل ابھی بھی میری ایک دوست سے رابطہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور پانچ سو ڈالر کا ایکاؤن تھا تو میں نے دیکھی میں نے سننا کہ ہر جمعی کوئی ایک نیوز ہو تھی اور اس نیوز پہ میں نے ویڈا او ٹیسل کے میں نے ٹریڈ لگا لی چار سو ڈالر کا لاس ہو گیا تو جب مجھ سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قائلی ایسے کریں کہ ویڈیو کو دوبارہ سنیں تو ویڈیو سننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر پانچ سو چیزیں تھے جو بار بار دو رہے گئی پہلے چیز یہ تھی کہ ہر مہینے کا جو پہلے جمعہ ہوتا ہے اس کو ایک نیوز آتی ہے یہ دیکھتے ہیں کون سی نیوز ہوتی ہے یہ فاریکس فیکٹری ہے آج انیس ڈیٹ ہے یہ ویسے تو یہ جو اگر پہلے جمعہ ایک تاریخ یا دو تاریخ ہو آ جائے تو پھر یہ سات آٹھ تاریخ کو دوسرے جومے تک چلی جاتی ہے یہ بھی دیکھنے ہیں فسٹ فرائیڈ دسمبر کا جو ہے اس کے اندر یو ایس ڈی کی کوئی جو نیوز ہے یہ نہیں یہ نیوز جو ہے نا یہ منفیکچرنگ پی ایم آ یہ اس نیوز کی میں بات نہیں کرنا تو اس کو تھوڑا اور میں آگے بڑھاتا ہوں تو یہ اس بار نیوز آ رہی ہے آٹھ تاریخ کو یہ تین نیوزیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھنے یہ نیوزیں ہوتی ہیں سی ای ڈی اور یو ایس ڈی کی یہ دیکھنے یہ ایوریج ہولی ارننگ ہوتی ہے نون فال میں ایمپلائیمنٹ چینج ہوتی ہے اور ان ایمپلائیمنٹ ریٹ ہوتا ہے تو ابھی دکھ اس کا ریٹہ نہیں آیا تو اس سے پہلے جتنے دوست میرے ساتھ کام کرتے ہیں جو لوگ گروپس کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ نے کہا جانا ہے ہم نے آئیڈیا لے ہوتا ہے تو آج تک ہمیں لاس نہیں ہوا لیکن میں اس نیوز کی بات کرتا ہوں ہر مہینے کے پہلے جمعے جو شام ساڑھے چھے بجے سردیوں میں ہیں اور شام ساڑھے پانچ بجے گرمیوں کے اندر نیوز ہوتی ہے اس پہ بے شک آپ کام کریں لیکن اس کے لئے میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ فرس ٹائم ڈیمو پہ کریں لیکن میں آپ کو یہ ایسی سیٹریجری ہے یہ ایسی نیوز ہے جس میں میں آپ کو فورس نہیں کرتا کہ ڈیمو پہ کریں بلکل بے شک نہ کریں لیکن پہلی بات 0.01 سے ہم پر ٹریڈ نہ لگائیں اور 0.01 سے زیادہ ٹریڈ نہ لگائیں 50 پپ کا ایسے لگائیں اور 50 پپ کا ٹی پی لگائیں جو مارکیٹ پہلا جھٹکہ لگائے گی 10-12 سیکنڈ کے اندر وہ 40 پپ کا بھی ہو سکتا ہے 50 پپ کا بھی ہو سکتا ہے 60 پپ کا بھی ہو سکتا ہے تو اگر وہ 40 پپ کا ہوتا ہے 100 ڈالر کی تو ایسی بات نہیں ہے ایسے کام بالکل بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا اور تیسری چیزہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی کوئی شک نے آج تک یہ نیوز غلط نہیں ہوئی مطلب اس نے ہمیں ہمیں لاس نہیں دیا پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس پر ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب قطعہ بھی نہیں ہے کہ آج تک نہیں دیا تو اب بھی لاس نہیں دے گی ہاں اس بار بھی کافی دوستوں نے بے انتہا پرافٹ کمائیا اس بار شاید میں لائیو ٹریڈ پہ ایک بہت بڑے اکاؤنٹ کے ساتھ یا چھوٹے اکاؤنٹ کے ساتھ یا یہ جس طرح ہم ڈی سائیڈ کریں گے ہم یا درمیانے اکاؤنٹ کے ساتھ مثلا ہزار ڈالر بارہ سو ڈالر پہ میں اپنا جو میرا پرسنل اکاؤنٹ ہوگا یا پانچ سو ڈالر میں جتنا بھی کہہ رہے اتنے پہ میں آپ لوگوں کے سامنے لائیو ٹریڈ کروں گا اور اس میں میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے پانچ سو میرا مجھے علم ہے کہ پانچ سو ڈالر کے میں ٹریڈ لے رہا ہوں ہاں اس کے چانس بہت زیادہ وین کے ہیں لیکن اس میں لاسٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بلکل ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں لاسٹ نہیں ہو سکتا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ لاسٹ بہت عرصے سے بہت مہینوں سے اس میں ہمیں لاسٹ نہیں آیا تو کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھیں کوئی بھی آپ چیز دیکھیں تو اس کو سب سے پہلے آپ دو تین بار سنیں اس کے کافی چیزیں ہوتے ہیں کافی پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ نے نوٹ کرنے ہوتے ہیں تو نوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈیمو پھر کرنا ہے دوسرا ہم آپ لوگوں کے سامنے جو میں ابھی ایک منٹ میں اس کو اوپن کرتا ہوں جو پیج ہے بھئی ہم نے جو سرویش شروع کی ہوئی ہے تو اس میں ہم نے دو تین چیزیں ایسی ایڈ کی ہیں جو آپ کو کوئی مندہ بھی نہیں دے سکتا ایک چیز یہ ہے کہ یہ ایمیل ہے یہ بھی آپ کو مختلف جو ٹیچرز ہوں گے مختلف جو گروپس ہوں گے جو آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہوں گے فارس کے حوالے سے فری نالج تو وہ آپ کی ایمیل دیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو آج تک فیس بک ادھر یہ بھی آپ کو کوئی لوگ پروائیڈ کر رہا ہوگا فار ایکس فیکٹری انسٹاگرام سکائپ اور واتس ایپ ایمو فون نمبر اور آٹھ سے دس بجے تک کال ویداؤٹ کسی پیمنٹ کی ویداؤٹ کسی چیز کو آج تک کسی بندے نے آپ کو نہیں دی ہوگی اور میں اس بات پہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں مجھے فخر ہے کہ آپ لوگوں کو بے شمار لوگ ہیں بلکہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو پرافٹ آ رہا ہے ہمارے گروپ بہت بڑا بن چکا ہے ہمارے واتس ایپ گروپ ہیں ہمارے انسٹاگرام گروپ ہیں سوری انسٹاگرام نہیں ٹیلی گرام گروپ ہیں اور بھی مختلف قسم کے کافی گروپ ہیں جن میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا ریزالٹ آ رہا ہے بہت زیادہ پرافٹ آ رہا ہے تو دوسرے یہ چیز اگر آپ نیو ہیں تو آپ کو لیے یہ جو دو نمبر ہیں ایمو پہ واتس ایپ پہ یہ ان پہ تو آپ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ جو نمبر ہے اور یہ ٹائم ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اور یہ آج تک آپ کو کسی نے پروائیڈ نہیں کیا ہوگا تو اردو اور ہندی جاننے والوں کے لیے ہمارا کال ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دس منٹ بیس منٹ کال کی ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ کال زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ویٹنگ میں آ جاتے ہیں لیکن آپ کو مل جائے گا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کال نہ ملے تھوڑی سی دو تین بار چار بار ملائیں گے تو آپ کو کال مل جائے گی تو یہ نمبر دینے کا مقصد آپ کو کوئی اور نہیں ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیمنٹ دیں گے آپ نے کچھ کرنا ہے ان کا مقصد جسٹ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگوں نے رابطہ کر رہے نہ کہ پھائی اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کائن لئے آپ ایسا کریں کہ اس پہ کام ہمائی ہوتی ہے کوئی بھی پیڈ سروس تنی فار ایکس کے نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی پیڈ جتنے بھی پیڈ چیزیں ہیں ان کو فری میں کانورٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچانا تنی فار ایکس کو بنانے کا ایک مقصد کے بنیادی مقاصد میں سے تو یہ جو چیزیں ہیں ان پہ آپ بیچہ کنٹیکٹ کریں ہمیں خوشی ہوگی ہم تو آپ لوگوں کے لئے کنٹیکٹ کریا ہوئے آپ لوگوں کے لئے نمبر دی ہوئی ہیں ہر ویڈیو کی شروع کے اندر آپ لوگوں کے سامنے یہ پیڈ جاتا ہے اور اس کا مقصد جیسے ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں ان پہ کنٹیکٹ کریں اپنے مسئلہ تو آج کیسے ویڈیو کے اندر جو چیز آپ کو سمجھانی تھی بڑے تسلی سے آپ کو سمجھا دی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی مارکیٹ کے ٹرینڈ کے اگیسٹ کبھی بھی کام نہیں کرنا تو دعوں میں لازمی یاد رکھیں کنٹیکٹ لازمی کریں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری سائٹ پہ آپ فری فاریک سگنلز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہی ہے آپ سگنلز پہ کام کریں پرافٹ کے لئے میں یہ نہیں کہتا لیکن آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ سگنل دینے والے بن جائیں خود پرافٹ کمانے والے بن جائیں بس دعا کہتا ہوں اللہ آپ کو بھی پرافٹ دیں ہمیں کامیاب کریں اپنا خیال رکھی گیا مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں لازمی رکھے گا اللہ حافظ